بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سابر حسین امید کرتا ہوں آپ اللہ کے فضل و کرم سے خاری جیسے ہوں گے آج ہم چکن لگ فرائی کریں گے چکن لگ فرائی کرنا بہت ہی احسان ہے اور چکن لگ فرائی ہم کس طرح کریں گے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں چکن کے ہم نے فول لگ پیس لیے ہیں چکن کے لگ پیسوں کو ہم سب سے پہلے دولیں گے چکن لگ پیس کو ہم نے اچھی طرح دولیا ہے اور اب ہم چکن لگ پیس کو کٹ لگا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کٹ ہم کافی گہرے لگائیں گے تاکہ مسالہ جو ہے اچھی طرح اندر جذب ہو سکے دوسری سائٹ پہ بھی کٹ لگا لیں گے اسی طرح سے ہم سارے چکن لگ پیسے پر کٹ لگا لیں گے سب چکن لگ پیسے پر کٹ ہم نے لگا لیا ہے اب ہم چکن پیسے پر لگانے کے لیے مسالہ تیار کر لیتے ہیں ایک بڑا بر طرح لیا ہے اس میں نہیں ڈالیں گے بڑا بر طرح ہم نے اس لی لیا ہے تاکہ جب چکن لگ پیس کو مسالہ لگا جائے تو مسالہ باہر نہ گرے سورخ میرچ را لیں گے نمک دہا لیں گے پیسا ہوا دھنگیڑا لیں گے کالی مرچ ڈالیں گے کالی مرچ کو سب سے پہلے کوڑ لیتے ہیں کالی مرچ کو ہم نے اچھی طرح کوڑ لیا ہے اب ہم کالی مرچ کو بھی ڈال لیں گے ادھرک اور لسن کا پیسٹ بنا لیں گے ادھرک اور لسن کا پیسٹ ہم نے بنا لیا ہے ادھرک اور لسن کے پیسٹ کو بھی اس میں ڈال لیں گے ادھرک اور لسن کا پیسٹ ڈال لیں گے سبز مرچ کو کوڑ لیں گے سبز مرچ کو ہم نے اچھی طرح کوڑ لیا ہے سبز مرچ بھی ڈال لیں گے تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں لہمن کا راسم چھوڑ لیں گے لہمن کا راسم چھوڑنے کے بعد ہم ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ساری چیزوں کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے ابھی ہم چھکنے لگ پیسے کو مسالہ لگا لیں گے چکنے لگ پیسے کو مسالہ ہم اچھی طرح لگا لیں گے ساری چکنے لگ پیسے کو مسالہ ہم نے اچھی طرح لگا لیا ہے اب ہم میڈنیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے دو گینٹے کے لیے چکن کو میڈنیٹ ہونے کے لیے ہم نے دو گینٹے کے لیے رکھ دیا ہے جب تک ہمارا چکن میڈنیٹ ہوتا ہے تب تک ہم پدینے اور دہی کی چکنے ملا لیتے ہیں پدینے کو ہم نے دو گینٹے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم پدینے کو بری بری کار لیں گے پدینے کو ہم نے بری بری کار لیا ہے اب ہم پدینے کو کوب لیں گے پدینے کو ہم نے کوٹ لیا ہے بول میں ہم نے دہی لیا ہے دہی میں ہم دالیں گے کوٹا ہوگا پدینہ مکس کریں گے پدینے کو دہی میں مکس کرنے کے بعد نمک ڈالیں گے نمک کو مکس کریں گے چکن کو میڈنیٹ کے لیے رکھے ہوئے دو گینٹے ہو چکے ہیں اب ہم چولا جلائیں گے کڑائی کو رکھیں گے چولے پر کڑائی میں ڈالیں گے گی اور کڑائی میں ڈالیں گے گی گی کو گرم ہونے دے گے گی ہمارا گرم ہو چکا ہے اور چکن لگ پیس کو ہم فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن لگ پیسے سے ہم دو دو کر کے فرائی کریں گے آج پہلے ہم نے تیز رکھی کی گی ہمارا گرم ہو چکا اب ہم نے پیس ڈالیں ہیں اور آگ کو بلکل آستہ کر دیا سائیڈ چینج کریں گے تو سائیڈ ہم نے چینج کر لی ہے ماشاءاللہ چکن لگ پیسے سے بہت ہی پیارا کلر آ رہا ہے تو ماشاءاللہ یہ چکن لگ پیس ہمارے پیار ہو چکے ہیں اب ہم انہیں باہر نکال لیں گے ہمارے پیسے سے ہمارے پیسے سے بہت ہی پیارا کلر آ رہا ہے ہمارے پیسے سے ہمارے پیسے سے سائے ایو پیسے سے سائے تو اسی طرح ہم بھاکی لیکٹ پیس بھی پیار کر لیں گے تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہمارے چکل لیکٹ پیسے تیار ہو جکے ہیں تو ما شاء اللہ دیکھنے سے ہی مزیدار لگ رہے ہیں بہت اچھے تیار ہوئے ہیں اب ہم بچوں سے تیسٹ کروائیں گے سہیب ہانجی ابو جی کھائیں اور کھا کر بتائیں ہمارا چکل لیکٹ کس طرح کا فرائی ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ بچوں نے کھا کر بتایا ہمیں چکل لیکٹ فرائی کا بہت زیادہ مزا آیا ہے آپ بھی گربر بنائیں ٹرائی کریں اور ہمیں کمنٹ سبکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا چکل کس طرح کا فرائی ہوا ہے اگر آپ کو یہ ہماری آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل ویڈی فاس فوڈ کو سبسکرائب کر لیں کو جلد سے جلد مل سکے اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجاز دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ